کہ اگر بائی ویزا نہیں بیج رہے تو میں کراچی باغ جاؤں گا اور پھر کسی نے میرے سے پوچھنا نہیں کہ تو کی ہو میں کسی سے رابطہ نہیں کروں ہم وہ جان ابراہیم کی موویز بہت دیکھتا ہے دوم بائیک تو مجھے یار وہ بائیک کی بہت شوق تھی میں نے کہا یار میں نے بائیک تو لینی ہے اچھا جب میں نے کمائی کی گھر میں کوئی مجھ سے خرچہ نہیں لے جب میٹرک پاس کیا تو پھر میں نے جا کے کالج میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا سکول سے پرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن میں ٹروپی لگے جاتا تھا میں بہت اچھا تھا پڑھائی میں تو میں نے کہا کہ اب میں نے تھوڑا سا کام بھی کرنا ہے فرسٹیئر میں نے کیا تو پھر اس کے بعد میں نے کمپیوٹر شاپ پہ جانے لگا کمپیوٹر سے میرا شوق تھا جس طرح میں نے آپ سے کہا ہمارے انکل تھے ان کی کمپیوٹر کی شاپ تھی تو وہ لاہور سے مال لے کے آتے تھے وہاں پہ بیچتے تھے میں نے وینڈوز سیکھے کہ وینڈوز کس طرح انسٹال ہوتی ہے پھوٹو شاپ میں نے ان سے سیکھا سارفیور میں نے ان سے سیکھے اور جب سیکنڈ یئر فرسٹ یئر کلیئر کیا سیکنڈ یئر میں میرے وہ مامو گئے پشاور اس نے وہاں پہ بزنس ٹارٹ کی اور وہ دکان بھیج رہے تھے اس وقت میرے بھائی گئے تھے سعودیہ مصری کا کام کر رہے تو ایک لاکھ سات ہزار یہ ٹو تاؤزن تری کی بات ہے اور میں بچہ تھا تقریباً انیس بیس سال کا تو بھائی کو میں نے کہا کہ دکان انکل بھیج رہے ہیں اور میں نے لینی تو سب گھر والے ہس پڑے کہ یار تو اتنا بچہ ہے انیس بیس سال کا تو کس طرح کاروبار کر سکے گا میں نے کہا نہیں مجھے سب کچھ آتا ہے وہ ڈیلنگ کرنی ہے کمپیٹر خریدنے ہے تو میں پشاور سے انکل مجھے یہاں پہ علاقے دیں گے میں یہاں پہ بھیجوں گا وینڈوز وغیرہ کروں گا سو ڈیوڑ سے اس کا مل جائے گا کوئی بھی مجھ پہ بلیو نہیں کر رہا تھا میرا بھائی مجھ پہ بلیو کر رہا تھا اس نے کہا بیٹا کتنا بند ہے میں نے کہا بھائیہ ایک لاکھ ساتھ ہزار اس کی وہ پوری ڈیمانڈ ہے تو بھائی نے پچاس ہزار ایک بیجے پچاس ہزار بہت بڑی اماؤنٹ تھی 2003 میں میڈل کلاس فیملی بندے کے لئے بہت بڑی اماؤنٹ تھی تو بھائی نے ایک لاکھ ساتھ ہزار بھیجے میں نے وہ دکان اپنے انکل سے لی اور میں نے پھر جو کالج کی پڑھائی تھی وہ میں نے پرائیوٹ کی میں نے کہا اب میں ریگولر نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اپنا کیریئر پہ کام کرنا ہے تو میں نے وہاں پہ کام شروع کیا اچھا کوئی بھی لاہور نہیں گیا تھا ہماری فیملی سے انیس سال کا لڑکا جب مجھے پتا چلا کہ لاہور میں کمپیوٹر کا بہت بڑا مارکٹ ہے حفیظ سینٹر وہ ایک مزید کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا جی میں نے بس پکڑی شاہید کوچ اور میں گیا لاہور جبوترہ وہاں پہ کس سے پوچھا کہ حفیظ سینٹر کے لیے گاڑی کہاں سے جاتی ہے تو رشکے وال نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ رشکے میں بیٹنا ہے میں نے آپ کو اٹے پہ لے کے جانا ہے پھر اٹے سے ایک ویگن جاتی ہے حفیظ سینٹر میں نے کہا جی سر لے کے جائے اب یہ انیس سال کا بچہ ہے لیکن وہ سکول سے پڑا ہوں غربت کے سکول سے کہاں میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے کچھ آگے بڑھنا ہے امی دعائی کر رہی تھی کہ چھوٹا بچہ گیا لاہور پتہ نہیں اسی سلامت آئے گا اور اکیلے گئے تھے اکیلے گئے تھا میں انیس سال اچھا جی رشکے والے نے مجھے ویگن کے پاس لے کے گئے اور ویگن والے کو بولا کہاں اس یہ حفیظ سینٹر کا جو سٹاپ ہے وہاں پہ اتار دیں اچھا جی جب میں حفیظ سینٹر گیا اندر تو یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جب میں اندر گیا تو میں نے دکاندار جتنی ہے میں گیا ادھر سرچ کیا کیا پریسز کیا کیا مل رہی ہے اچھا جی مجھے وہاں پہ ایک لاٹ نظر آیا پینٹیوم ٹو کی کمپیٹر تھے اس کی پریس بٹخیلہ میں ہم اسے بیچتے تھے تین ہزار ایک سی پیو کو پینٹیوم ٹو میں نے وہاں پہ پوچھا کہ سر اگر میں نے کونٹیٹی ملینی پچاس سو پیسز تو آپ کتنا پریس جائے گا تو اس نے جب کارکولیٹر وغیرے کیا تو بیٹا آپ کو ملے گا تیرہ سو آئی وہاں شاکت گئے یار تیرہ سو پہ یہ چیز یہاں پہ مل رہی ہے پھر میں نے کہا سر میں نے اس سے لے کے جانا ہے ملاکن تو کرایا وغیرہ یہ بلٹی والے ان سے پوچھ لے میں گئے ادھر ان کا آفیس میں نے کہا ایک پیس پہ کتنا خرچ آتا ہے اس نے کہا سو روپی آتا ہے تو چود سو مجھے کوئی سیریز بھی نہیں لے رہا تھا بچہ کہاں سے پوچھ رہا ہے میرا ایک ڈریم تھا ذہن میں کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر جب میں نے کالکولیشن کی کہ یار یہ چود سو پہ مجھے وہاں پونچ مل رہا ہے اس کی مارکٹ پرائس ہے تین ازار ہمارے مارکٹ میں گروتہ اب بھی ہے وقار اس کا نام ہے کمفیٹر سیلن سرویس کا میں نے اس کو کال کی پینٹی ایم ٹو اس کنفیگریشن میں مجھے کیا پرائس ملے گا تو اس نے کہا تاہر اچھا میں آپ کو ایک پرائس دیتا ہوں اس میں میری دو سو روپے وہ کمائی ہے مجھے پتا تھا مارکٹ کا ریٹ پتا تھا اس نے جب کالکولیشن کی تو اس نے مجھے پرائس دیا تییس سو تو میں نے جب اندازہ لگا کہ یہ مجھے تییس سو دے رہا ہے تو اس کو یہاں پہ پونچ ملی ہے دو ہزار تین سو تو یہ مارجن رکھے گا تو میں نے کہا یار مجھے چودہ سو پی یہ مل رہا ہے اور یہ انیس سال کا بچہ ہے وہ سارا لات میں نے خرید لیا اور میں بڑخیلہ لے کے گیا جب وقار کو پتا چلا کہ یار اس نے پون گیا کہ بھئی تو تو آیا نہیں میں نے کہا وہ بندہ نہیں لے رہا چیزیں جب اس کو پتا چلا کہ یہ صرف پرائس معلوم کر رہا تھا اور وہ دو دن بعد وہ پورا لات بٹخیلہ آیا اور سارے کمپیٹر والے جو بڑے بڑے گروہ تھے وہ حیران لے گئے کہ یار یہ اس نے کون سا اور میں نے پرائس لگیا ہے میں نے کہا بھئی مجھے چودہ سو پی پڑھا ہے دو ہزار پہ عام و خاص کوئی ایسے لے آ جائے وہ میری دو تین دن میں بکی کمپیٹر وہ دکاندار مجھ سے لینے لے گئے تو ایک تھا کہ یار وہ میں نے جگہ پہ بیٹنا نہیں تھا کہ ہاں میں نے دکان لیا تو لوگ آئیں گے بھئی سر یہ وینڈو کر لے سر یہ پرانا چیز لے یہ نیا دے میں نے کہا کہ میں نے کچھ نیا کرنے اس چیز میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ہمارے گھر میں کس کے پاس سیکل بھی نہیں تھا ایک سال انیس سال کا لڑکا جب بزنس کے میرا ڈریم تھا اس وقت ہم وہ جان ابراہیم کی موویز بہت دیکھتے ہیں دوم دوم بائیک تو مجھے یار وہ بائیک کی بہت شوقتی میں نے کہا یار میں نے بائیک تو لینی ہے اچھا جب میں نے کمائی کی گھر میں توی مجھ سے خرچہ نہیں لے رہا تھا بائیک باہر تھے وہ خرچہ بیچتے تھے اب وہ ڈریونگ کرتے تھے وہ بھی خرچہ چلا رہے تھے اور وہ کہہ رہا کہ یہ بچہ بس خود سے یہ بس ہمیں نہ دیں ہم سے نہ لیں بس ٹھیک ہے اور ایک سال کے بعد ون ٹو فائف مجھے ابھی بیادے باون ہزار کا وہ میں نے خریدا تھا وہ بلیک کلر کی ون ٹو فائف اور اس کو میں بڑے وہ ہیرو کی طرح میں چلاتا تھا دوست کہتا یہ تو بچہ ماشاءاللہ پھر جب میں نے ہیستہ ہیستہ چیزی دی کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے پانچھے انکلے گر میں ایک کمرہ تھا ہمارا ہم چھے بہن بھائی ایک کمرے میں پلے بڑے ہیں بیس باوی سال ہم نے ایک کمرے میں گزارے ہیں جب تھوڑا بہت مچےور ہونے لگا تو میں نے کہا یار بھائی آپ تو ٹھیک ہوئی اس بزنس میں آپ نے تو ابھی بائیک لیا کل گاڑی لوگے لیکن آپ فیملی کو کیا سپورٹ کر سکتے ہو جب میں نے کہا یار فیملی کو تم میں سپورٹ نہیں کر سکتا میں نے بائیک کو تنگ کرنا شروع کیا میں نے کہا بھائی مجھے ویزا چاہی میں نے باہر آنے میں نے بہت پیسے کمانے تو اس نے مجھے ڈانٹا بھی کہ بیٹا یہ کوئی پاکستان بہت سختی ہوتی یہاں پہ سعودیہ ہے کپیل ہے بہت سارے سسٹم ہیں میں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو کہ رہے بیٹا تیرا کام تو چل رہا ہے آپ سے کس نے کیا مانگا ہے میں نے کہا نہیں ہم نے گھر اپنا بنانا یار زمین لینی ہے پانچے سال بعد ہم انشاءاللہ شادی کریں گے یہ اس طرح تو نہیں ہے بھائی نہیں مانے پھر میں نے مما کو بولا کہ اگر بھائی ویزا نہیں بیج رہے تو میں کرچی بھاگ جاؤں گا اور پھر کسی نے میرے سے پوچھنا نہیں کہ تو کیوں میں کسی سے رابطہ نہیں کروں گا تو امی کو پتا تھا کہ بچہ تو زدی ہے تو اس نے بھائی کو بھولا کہ بیٹا کہا تو بس آپ ادھر ہونا تو مجھے پروان نہیں ہے بس آپ کا بھائی آتا ہے ادھر تو میں نے بہت زیادہ فورس کیا اور بھائی نے میرے لئے ویزا لیا جب ویزا لیا تو اس کے بعد وہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح میں فوٹوگرافر سے پھر گرافک ڈیزینر مارکٹنگ اور دو تین سال میں نے وہاں پہ رہا اس اپ فوٹوگرافر سے میں مارکٹنگ منیجر تک وہاں پہ گیا تھا گھر آکے جب گھر آئے تین سال بعد وہ جائنٹ فیملی کو نیم بھائی اس کے ساتھ ہم نے ایک زمین لی تھی اس کے زمین پہ ہم نے گھر بھی بنایا تھا تین سال میں الحمدللہ اور ہم دونوں بھائی آئیں شادیاں کی اور پھر واپس چلے گے